بلال مرزا موجود ہوں کے چیرنگ کراس پر جبکہ کاشف صلیوان وہ اس پریزن وین کے ساتھ موجود ہیں جہاں پر یہ لوگ موجود ہیں لیڈرشپ اس پریزن وین میں کاشف صلیوان سے مزید پہلے رابطہ کریں گے کاشف لیڈرشپ جو ہے وہ پریزن وین میں موجود ہے آپ اس کے ساتھ ہی موجود ہیں کچھ ہدایات بھی جاری کی جاری ہیں اندر سے کچھ کارکنان کو جی میں آپ کو یہ اب بریکن نیوز دیتا چلوں کہ یہ جو یہاں پر وین تھی یہاں سے اب موف کرنے لگی ہے اور کورٹ لک پر جا رہے ہیں کیم جیل کے حوالے سے جو ذراعہ میں بتا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو رینماوں سے بات ہوئی ہے کہ کیم جیل والے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جی گنجائش نہیں ہے اور نہ ہمیں اداعیت ہے تو آپ یہاں سے کورٹ لک پر چلے جائیں تو اب یہ جو طریقے انصاف کا کافلہ سی سی پی آفیس کے باہر سے چلا تھا اور جس فیزر وین کے اندر ہم ایسرد عمر ڈاکٹر مراد راز آزم سواتش نے دیگر قیادت جو موجود ہے اور جس کے آگے ہم آدھ ادھر تھے وہ اب یہاں سے جو ہے وہ کورٹ لک پر کی طرف روانہ ہونے لگے ہیں اور اب یہ جو کافلہ ہے یہ کورٹ لک پر جیل کے باہر جا کے اپنی گرفتاری پیش کرے گا اور یہ کیم جیل والوں نے ان کی گرفتاری سے انکار کر دیا ہے اور اب یہ کافلہ جو ہے وہ کورٹ لک پر روانہ ہونے والا ہے جی اچھا یہ بتائے گا کہ یہ جو ڈرائیو ہے یہ پولیس والے کر رہے ہیں اس کے پریزن وین کو اور ان کے ساتھ بھی کوئی پولیس والے موجود ہیں اس سارے کافلے کے ساتھ پولیس وین جو ہے وہ بقاعدہ جی میں نے خود دیکھا پولیس وین والا جو ہے وہ پولیس وین کو پولیس والے ہی ڈرائیو کر رہے ہیں جبکہ اس کافلے کے ساتھ جب یہ سی سی پی آفیس سے چلا اور کوئنس ڈور سے ہورتا ہوا کرتبا چونگ اور وہاں سے یہ کیم جیل آیا تو اس کے ساتھ کوئی پولیس کی نفری نہیں تھی اور نہ ہی کوئی پولیس کی نفری جو تھی وہ پولیس وین کے ساتھ چل رہی تھی کچھ لوگوں کو ہم نے پولیس وین میں چڑھتے اور باہر نکلتے بھی دیکھا اس لیے وہ کوئی ایسا نہیں کہ گرفتار کر کے لے کے جا رہے تھے کہ گرفتار کر کے لائے ہوتے تو جہاں ان کو عدائد ہوتی وہاں جا کے اس جیل کے اندر ان کو دے دیا جاتا لیکن یہ کیم جیل بھی آئے یہاں انہوں نے اپنی گرفتاری پیش کی لیکن یہاں انہوں نے کہا کہ جن لسٹوں کے اوپر ہم نے گرفتار کرنا ہے ہم نے تو کوئی لسٹے فرام نہیں کی کہ ان کو گرفتار کرنا تو ہم آپ سب کو گرفتار کیسے کر سکتے ہیں یا تو ہمیں نام مہیا کیے گئے ہوتے کہ ان لوگوں کو گرفتار کرنا تو ہم آپ کو جیل میں لے لیتے اور نہ ہمارے پاس جیل میں بھی جائے گا جیسے ہم نے وہ ویجرلز میں بھی دیکھا کہ کارکنان کی کافی تعداد تھی کیمچل کے باہر اور پریزن ویر بھی موجود تھی پر امن ہے یہ کارکنان سارے یا کچھ ایسے کا دکہ واقعیت رپورٹ ہوئے راستے میں نہیں جی جس کافلے کے ساتھ میں چل کے ہم وہ پورا مند کافلہ رہا ہے یہ ضرور ہوا ہے کہ مختلف جگہ روک کے وہ نعرے بازی کرتے رہے ہیں اور کچھ دیر کے لیے ٹرافک جو ہے وہ بلاک ہوتی رہی ہے لیکن وہ پورا مند طریقے پہ ہی چلتے ہوئے آئے اور کیمچل کے باہر بھی انہوں نے نعرے بازی ضرور کی ہے لیکن کوئی ایسا واقعہ کہ کسی گاری پہ یا لوگوں کے اوپر کوئی تشدد ٹھیک ہے کاشف سلمان اور بلال مرزا ہمارزت موجود تھے آپ دونوں کا بہاریہ آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جیل بڑھو تحریک صبح سے ہی جاری ہے اور دوستو کارکن گرفتار اس میں کیے جائیں گے شاہ محمود قریشی، اجاز چودری، اسد عمر اور آزم سواتی نے گرفتاریاں دے دی ہیں عمران خان کی کول پر عوام اور کارکن جیلے بھر دیں آئین سے کھیلنے والے حکمران خود آرٹیکل چھے کی راہ ہمبار کر رہے ہیں چودری پرویز اللہی کہتے ہیں حکومت جان لے الیکشن کرا کر ہی جان چھوٹنی ہے جہاں کل ہی پرویز اللہی شامل ہوا ہیں تحریک انصاف میں اور انہوں نے اب اس پر اپنا بیان میں یہ کہا ہے عمران خان کی کول پر عوام اور کارکن جیلے بھرتے ہیں آئین سے کھیلنے والے حکمران خود آرٹیکل چھے کی راہ ہمبار کر رہے ہیں